موسیقی تو آج کا ہمارا موضوع ماہِ رمضان اور استغفار کہ ماہِ رمضان میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ گناہوں سے دوری اختیار کرنا ہے اور ماہِ مبارکِ رمضان میں جو ایک بہترین عمل ہے وہ ہے استغفار کہ آپ بہت استغفار کریں اب سب سے پہلے کہ استغفار کی کیا شرط ہے کہ ہم تصویر لے کر بیٹھ جائیں اور اس پہ کرتے رہیں تو ہمیں خدا بخش دے گا یہاں استغفار کا کچھ اپنا مانا ہے اس کی کچھ شرائط اپنے اندر رکھتا ہے تو استغفار یعنی سب سے پہلے آپ نے جو گناہ کیا ہے یعنی کسی کی چوری کی ہے کسی کو ناراض کیا ہے کسی کے اوپر گزپناک ہوئے ہیں کسی سے قطع تعلق کیا آپ نے اختیار کی ہے تو سب سے پہلے اس کا جبران کریں یعنی اگر جس کی چوری کیا اسے چوری واپس دے دیں جس کو ناراض کیا ہے اسے منالیں یعنی سب سے پہلے جبران کریں اس کے بعد بارگاہ خداوند مطال میں جائیں تو خداوند مطال آپ کو بخش دے گا یہ استغفار کی شرط ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ حق الناس ادا کریں اس کے بعد پھر بارگاہ خدا میں آئیں تو خداوند مطال آپ کو ماف کر دے گا انہو گانا گفور الرحیمہ کے خداوند مطال بخش دینے والا ہے اور اسی طرح استغفار کی کیا اہمیت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی جس کا نام زرارہ تھا کہا کہ زرارہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو صبح سے لے کر مغرب تک اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا کہ خداوند مطال کے طرح ہو سکے کہ میرا بندہ اس درمیان میں استغفار کرے لیکن اگر کوئی اسی وقت میں استغفار نہ کرے تو پھر وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے بس یہ خداوند مطال نے گناہ ہمیں دیا ہے بونس کی طور پر اگر گناہ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے تو وہ گناہ لکھا نہیں جاتا چند گھنٹے کے لئے تاکہ یہ انسان استغفار کرے اس کا ضمیر تاکہ یہ استغفار کرے اور خداوند مطال کے طرح پھر میں اسے ماف کر دوں اور استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس استغفار کے ذریعے ہر مشکل ہر پریشانی سے نجات حاصل کر سکتا ہے کہ امام کے خدمت میں ایک شخص آیا کہ ہمولا میں پریشان ہوں مال اور دولت نہیں ہیں تنگ دست ہوں تو امام نے فرمایا کہ آپ زیادہ استغفار کرو اسی طرح پھر دوسرا شخص آیا کہا مولا میری شادی نہیں ہوئی ہے مشکلات ہیں شادی نہیں ہو رہی ہے امام نے اسے فرمایا آپ بھی استغفار کرو اسی طرح تیسرا شخص آیا کسی اور ملک سے کہا کہ مولا ہمارے ملک میں گہت سالی پڑ گئی ہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو مولا نے فرمایا کہ آپ بھی استغفار کرو اب جو صحابی کھڑے ہوئے تھے کہ تین شخص آئے تینوں کے مسئلے مختلف تھے لیکن امام نے انہیں رائحل ایک بتایا سب کو امام نے کہا استغفار کرو صحابیوں نے کہا کہ مولا سب کی مشکل الگ تھی آپ نے سب کو رائحل ایک بتایا تو امام نے فرمایا کہ استغفار کی اتنی برکت ہے کہ کوئی پریشانی مشکل ہو اگر آپ استغفار کریں تو آپ کی مشکل حل ہو سکتی ہے بس یہ استغفار کی اتنی برکت ہے اسی طرح آیت اللہ بحجت بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی کام آپ کا نہ ہو رہا ہو تو آپ اس کام کی نیت سے استغفار کریں کسرت سے تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا اور استغفار کا سب سے بہترین وقت کیا ہے استغفار کے لئے بہترین دن ماہ رمضان المبارک کے دن ہے اور اس ماہ استغفار جو بہترین وقت ہے نماز شب میں آخری رکعت میں دعا قنود میں سب تر مرتبہ استغفار کرنا اگر انسان تحجد ادا کرے اور اس میں سب تر مرتبہ استغفار کرے تو یہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یعنی اس نے جو کل گناہ کیے تھے اگر سب تر مرتبہ سچی دل سے استغفار کرے خلوص کے ساتھ تو یہ گناہ اس کے سارے ماف ہو جائیں گے اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی استغفار کرے کسرت سے تو اس کی کیا برکات ہیں من اکثر کہ جو کسرت سے استغفار کرے تو خداوند متعال اسے تمام پریشانیوں سے نجات اتا کرے گا یعنی اگر کوئی استغفار کرے تو اس کی زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے دوسرا مولا نے کہا کہ اگر کوئی کسرت سے استغفار کرے تو خداوند متعال اس کو رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو یعنی اگر کوئی چاہتا ہے میری مال و برکت میں رزق میں اضافہ ہو تو وہ کسرت سے استغفار کرے معصوم فرما رہے ہیں تیسرا کیا فائدہ ہے استغفار کی برکات میں سے کہ اگر کوئی کسرت سے استغفار کرے تو خداوند متعال اس کو ہر خوف سے امان دے گا دیکھتے ہیں انگرہ ہم کسی واقعہ کو سن کر یا کسی چیز کو دیکھ کر ڈر جاتے لیکن جو اولیاء الہی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا لا خوف انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوتا تو اسی طرح اگر کسرت سے استغفار کریں تو پھر ہم جو بھی مطلب واقعات ہوتے ہیں اس سے ہمیں خوف نہیں محسوس ہوگا یہ استغفار کی برکات پر سے بس ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں استغفار کریں اور اس ماہ سے بھرپور استفادہ کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ